اداکاری سے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی ٹینہ مونیم کو بھلا کون نہیں جانتا یہ اپنے دور کی ایک ایسے بھنیتری رہی جنہوں نے نہ صرف اپنے ابنے کے دم پر بلکہ اپنی خوبصورتی کے دم پر بہتی کم سمیمیں بولیوڈ میں الگ پہچان بنائی انہوں نے کئی فلمیں کی جس کے لیے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے پر شادی کے بعد انہوں نے بولیوڈ سے سنیاس لے لیا اس لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹینہ مونیم کے پتی سے روبرو کروائیں گے آخر کون ہے؟ ان کے پتی کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ بھی ان کے پتی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو کے لاس تک بنے رہیے گا چلیں شروع کرتے ہیں ٹینہ کا جن میں گیارہ فروری 1905 کو گجرادھی پریوار میں ہوا ان کا بچپن سے ہی فلمی دنیا کی اور رجحان تھا چھوٹی سے عمر میں انہوں نے بولیوڈ میں جانے کا سپنا پھال لیا تھا جسے ٹینہ نے محض 21 سال کی عمر میں پورا بھی کر لیا 1975 میں ایک انتراشتریہ ساندھر پرتیوگتہ میں جیت حاصل کی جہاں دیوانند صاحب کی نظر ان پر پڑ گئی اور دیوانند صاحب نے انہیں فلموں میں کام کرنے کے پرستاؤ دے دیئے بھلا کوئی دیوانند صاحب کی پرستاؤ کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا بس پھر کیا تھا ٹینہ مونیم نے اس پرستاؤ کو سوئکار کر لیا جس کے بعد انہوں نے دیس پر دیس فلم میں 1978 میں فلم جگت میں اپنا پہلا قدم رکھا یہ فلم ان کے کریئر کی سفل فلم ثابت ہوئی اس فلم میں دیوانند نے ان کے ساتھ ہیرو کا رول ادا کیا انہوں نے اپنے فلمی کریئر میں کئی بڑے مقام حاصل کیے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا جس میں لوٹ مار، من پسند، راکی، سوٹن، کرز باتوں باتوں میں، بڑے دل والا، اجازت جیسے فلمی شامل ہے ٹینہ کو 1975 میں فیمینا ٹین پرنسس کے کراؤن سے بھی نوازا گیا یہ سلسلہ انہیں 187 تک چلتا رہا پر جس سمیں ٹینہ اپنے کریئر کے شکر پر تھی اس سمیں ٹینہ نے 1991 میں بزنسمن انیل امبانی سے شادی کر لی اور شادی کے بعد انہوں نے بولیوڈ سے سنیاز لے لیا اگر بات کرے ٹینہ منیم اور انیل امبانی کی لف سٹوری کی تو ان کی لف سٹوری کسی کہانی سے کم نہیں ہے انیل امبانی کی پہلے ملاقات ٹینہ منیم سے ایک شادی میں ہوئی جب امبانی نے ٹینہ کو پہلی بار دیکھا تب وہ ٹینہ سے پیار میں پاگل میں ہو گئے تب ہی ٹینہ کے ساتھ شادی کرانے میں بلکل بھی تیار نہیں تھا کیونکہ انہیں ٹینہ کا ایکٹرس ہونا پسند نہیں تھا جس کے بعد دونوں الگ ہو گئے سال 1989 میں امریکہ میں بھگرکار انیل کی زد کے آگے پریوار کو ہار ماننی پڑی سال 1991 میں دونوں کی شادی کروائے گئی ٹینہ نے شادی کے بعد بولیوڈ کو الویدہ کہہ دیا اور آج ان دونوں کے دو بیٹے ہیں جو جانے مانے بزنس مین بن چکے ہیں آج ٹینہ امبانی اور انیل امبانی بولیوڈ انڈسٹری کی خوبصورت جوڑی میں جانے جاتے ہیں جو کئی سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ پہلے کی طرح ہی رہ رہے ہیں تو دوستو آپ کو انیل امبانی اور ٹینہ امبانی کی جوڑی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ساتھ ہی بولیوڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیجئے